اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو دلی عید مبارک اور حضب دستور ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا ریویو اور رییکشن اور رییکشن اور ریویو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شیئر میرے ذہن میں آرہا ہے وہ میں ضرور یہاں شیئر کروں گی ہم نہ ہوں گے تو کہو کون منائے گا تمہیں یہ بری بات ہے ہر بات پہ روٹھانا کرو تو میرے ذہن میں آیا اس ٹائم جب میں آڈیو ریکارڈ کر رہی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا مجھے یہ شیئر بہت زیادہ پسند ہے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو تو ستارہ کا میں نے ویلوگ دیکھا اور ستارہ کا جو ویلوگ ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ فل آف پوزیٹیف وائبز اور پوزیٹیف انرجی کے ساتھ اسٹارٹ ہوا چوڑیاں اس کی شاپنگ ستارہ نے دکھائی اور ساتھی ساتھ ساتھ ستارہ نے اپنے ویلوگ کے اسٹارٹ میں کہا اور اپنے تمام تر سبسکرائبرز کا تھانکس کیا کہ جن حالات میں وہ تھی ان حالات سے وہ جس طرح سے نبرد آزما ہو کے آج آپ سب کے سامنے ہیں ہمارے سامنے ہیں تو اللہ کے بعد بے شک ان تمام تر لوگوں کا جنہوں نے اس حالت میں ستارہ کو سپورٹ کیا ان سب کا اس نے شکریہ ادا کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ستارہ اپنے سبسکرائبرز کو ہمیشہ اون کرتی ہیں اور جو ان کی محبت ہے ان کی محبت کا جواب بہت دل سے اور بہت چاہت سے دیتی ہے اور یہ ایک اچھا انفلوینسر ہونے کی نشانی ہے ساتھی ساتھ کسی اور ویلوگر اور یوٹیوبر کو ٹانٹ نہ کرنا تو یہ بھی ایک اچھا انفلوینسر ہونے کی نشانی ہے تو میں یہاں یہ کہوں گی کہ بلکل ستارہ میں ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے اور اس لیے میری ایک پوری پلی لسٹ موجود ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے ستارہ یاسین سروائیور کیونکہ جن حالات سے آپ جوجی ہیں ان لاسٹ سے ساتھ آٹھ مہینوں میں تو میں نے ہی سمجھتی کہ کوئی بھی عورت اتنی برداشت اور اتنے حوصلے کے ساتھ ایسے مشکل حالات سے نکل سکتی ہے جب تک بے شک اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ نے یہاں آپ کو حمد دی آپ کا ہاتھ تھاما تو آج ماشاءاللہ سے آپ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بچوں شوہر کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہی ہیں برا چاہنے والے ایک طرف لیکن ماشاءاللہ سے جو آپ کے گھر کی رونقے ہیں الحمدللہ وہ بہال ہیں تو میں اس کے لیے بہت خوشی فیل کرتی ہوں پھر جناب آپ نے بتایا کہ آج آپ لوگوں کی افطار جو ہے وہ بہار ہے اور آپ لوگ بہار گئے وہاں پر وقار فیملی جو ہے وقار اور آمیر علشبہ ان کے ساتھ آپ نے افطار کیا اور پارک میں اور مجھے بہت وہ مومنٹ اچھا لگا اور میں یہاں یہ کہوں گی کہ آپ کی امی اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ماشاءاللہ ان کو ایک مخلص سہیلی اور دوست میسر ہے اور وہ بھی اتنی پرانی دوست اور اتنی محبت ماشاءاللہ ان دونوں میں کہ واقعیتا یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آج کے دور میں یہ دوستیاں کہاں اور اتنی مخلص دوستیں اتنی مخلص سہیلیاں کہاں نصیب ہوتی ہیں تو آپ کی امی اس لحاظ سے ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں اور مجھے آپ کی امی اور جو آپ کی خالہ گلصوں میں ان کا یہی نام ہے ان کی جو بانڈنگ ہے ان کی جو دوستی ہے وہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ سلامت رکھے یہاں پر میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اگین آپ نے علشبہ، آمیر، وقار سب کو ایک غیر محسوس طریقے سے انڈائریک جو شاؤٹ آؤٹ ہے وہ اگین دیا کیونکہ یہ سارے بھی یوٹیوبرز ہیں اور میں یہی کہوں گی کہ جو بھی یوٹیوبر ہے جو بھی ولوگر ہے وہ یوٹیوبر کس لیے ہے کیوں اپنے آپ کو یہاں پر اس نے انویسٹ کر رکھا ہے کیوں انگیج کر رکھا ہے کیوں کیونکہ اسے یہاں پر اس پلیٹ فارم پر کام کرنا ہے اور اس پلیٹ فارم سے ارننگ کرنی ہے تو میں یہ کہوں گی ستارہ کہ آپ کا جب سے چینل جو ہے آپ کا گروہ ہوا ہے اس ٹائم سے لے کر اب تک آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے پیاروں کو اسی طرح سے پروموٹ کرتی آئیں اور یہ بہت ظرف کی بات ہے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے بلکہ اکثر وہ برا ہی کرتے نظر آتے ہیں اپنے ویلوگز کے اندر شکوے ہی کرتے دکھائے دیتے ہیں اور یہ چیز جو ہے ایک ان کی جو پرسنالیٹی کی ہے وہ بھی سائٹ شو ہو جاتی ہے لیکن اگر میں آپ کی بات کروں تو اگین کہوں گی نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اس پلیٹ فارم کو یہاں پر اپنا ارننگ جو سورس ہے اللہ کے حکم سے وہ بہتر سے بہتر کیا بلکہ اپنے برادری اپنے خاندان کے ہر ایک انسان کو یہاں پر پروموٹ کیا اور اگین جو ایک انڈائریک چاوٹ آؤٹ ہے وہ دیا نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو آپ کے دور دراز کے رشتہ دار ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہیں اور سب کو ایک ارننگ کا سورس ملا ہوا ہے تو اس کے لیے واقعتاً یہ اللہ کی رحمتی ہے اور کرم ہے اور کسی کو اللہ یہ جو خوش قسمتی ہے وہ دے دیتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے اور آپ کی جو نیت ہے اس کا آپ کو بہتر عجر دے تو مجھے یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگیں پھر جو علشبہ کا بھائی آیا ہوا تھا آپ نے کہا اس کا نام جہیز ہے تو مجھے وہ مومنٹ بھی بہت اچھا لگا کہ کس طرح جو ایک بچہ ہے مطلب وہ اپنی بہن کے ساتھ آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں جہیز میں نہیں آیا میں تو ملنے آیا ہوں تو مجھے وہ جو جہیز والا کونسپت تھا تو مجھے یاد آیا پہلے زمانے میں جو لڑکیاں ہوتی تھی جن کی شادیاں ہوا کرتی تھی تو ان کے ساتھ جو بڑی بڑی کوئی گھر کی عورت تھی تو وہ آتی تھی کبھی کبار خادمائے بھی آیا کرتی تھی اور کبھی کبار کوئی بڑی بزرگ خواتین بھی آیا کرتی تھی تو وہ مومنٹ میرے ذہن میں ایک کا یہاں پر گھوم سا گیا پھر یہاں پر مجھے ایک چیز بہت اچھی لگے آیت کی جو اس کی اردو ہے واقیتاً ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ کلیر ہے اور جو کی صرف پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظ بولتی تھی اب وہ مکمل جملے بولتی ہے اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شاید بلکہ یقیناً اس کے سکول جانے کا اثر ہے جس طرح سے وہ کہتی ہے پاپا روکو روکو گاڑی روکو 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 اور اس طرح سے جو چیزیں کرتی ہے مجھے اس کی آواز جس طرح اس کا انگلیش ایکسنٹ پیارا لگتا تھا ماشاءاللہ یہ اردو بھی اس کی زبان سے بہت خوبصورت لگتی ہے پھر آپ نے تیبہ اور جو آیت اور مصدفہ ہیں ان کے لئے سینڈلز شوز خریدے تو سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کر اور یہاں پر جو چیزیں مجھے اور بہت اچھی لگیں ہاں وہ یہ کہ آپ کے جو پی آر پیکجز آئے ہوئے تھے آپ کی امی اس میں آپ کے ساتھ آپ کا بہت ساتھ دیتی ہیں اور آپ ہمیشہ کہتی بھی ہیں وہ آپ کو حاصلہ دیتی ہیں کہ تمہیں ویلاغنگ کرنا ہے اور بلکل صحیح کرتی ہیں کیونکہ یہ آپ کا جوب ہے سورس آف انکم ہے اور اس میں آپ کی ماں اگر آپ کی حاصلہ افضائی کرتی ہیں اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور اللہ آپ کی ماں کو آپ لوگوں پر سلامت رکھے اور جتنے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے دلوں میں ماں کا پیار ڈالے اور ان کو ہدایت دے تو آپ کی جو امنی ہیں انہوں نے ڈریسز دکھائے تو میں یہاں یہ کہوں گی مجھے ریڈ والا جو ڈریس ہے وہ بہت خوبصورت لگا اور میری خواہش تھی کہ آپ شاید وہ پہنیں گی لیکن آپ نے وہ گولڈن یلو ڈریس پہنا تو مجھے جو ہے نا وہ ریڈ والا جو ڈریس ہے وہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو پہن کر ضرور اپنے انسٹا پر یا اپنے یوٹیوب پر ایک پوسٹ یا ایک کلپ ضرور ایڈ کیجئے گا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ کیسی لگتی ہیں مجھے بہت وہ ڈریس خوبصورت لگا پھر میں یہاں پر بولنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا آپ نے ساری جو یہاں خواتین ہے نا مسلم خواتین ابھی مجھے پتا ہے کہ وہ ساری یہاں پر اعتراض کریں گی کہ روزے میں آئی بروز بنا لی ویکس کروالیا لیکن بہت علمیہ ہے ہمارا کہ ہم جو خواتین ہیں نا یہاں پر وہ ان چیزوں کو اگنور کرتی ہیں اور فیشن کے چکر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کروا لیتی ہیں روزے میں بھی حالکہ اگر ہم شرن دیکھیں تو ہمارے لیے آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے لیکن یہاں ہماری خواتین یہ کام بھی کرتی ہیں لیکن وہ سب اپنے لیے اسے نارمل لیتی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو آنے کے بعد یہاں پر شاید اس پر بہت سارے questions آئیں گے لیکن آپ نے اپنے آرڈینس کے ساتھ اپنی وہ والی جو ایک روٹین تھی یا وہ مومنٹ تھا وہ بھی شیئر کیا ساتھ میں آپ نے یہاں یہ بھی بولا کہ آپ نے چوڑیاں لی ہیں اور ایدی کا جو ایک پورا باسکٹ ہے وہ تیار کیا ہے ان لڑکیوں کے لیے کہ جن کے ساتھ آپ کام کیا کرتی تھی پارلر میں اور اسپیشلی جن کی والدہ نہیں ہے تو ان سب کے لیے آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی سی ایدی کا جو ہیمپر ہے جو گفٹ ہیمپر ہے وہ آپ نے ریڈی کیا اور مجھے دیکھ کر یہ بہت اچھا لگا کیونکہ احساس اگر انسان کے دل میں زندہ ہے اور وہ اپنے ارد کرد موجود جتنے لوگوں کی فکر کر سکتا ہے یا جتنے لوگوں کے لیے تھوڑا بھی اچھا کر سکتا ہے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے اور پہلے آپ نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فرنڈز جو ہیں نا وہ کوئی نہیں ہیں مطلب ایک جو دوستی والا انصر ہوتا ہے لیکن جب آپ نے اپنی امی کو بتایا تو آپ نے کہا کہ وہ سہلیاں ہیں تو مطلب یہی کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والی آپ کی کلیکز ہیں اور آپ نے اس ٹائم انہیں یاد رکھا یعنی ایک اروج پر آ کر اور ایک بلندی پر آ کر اور اس ٹائم جب دنیا کی ہر نعمت اللہ نے آپ کو نوازی ہے تو اس ٹائم اپنے سے نیچے والوں کا یا وہ لوگ جنہیں کچھ چیزیں مایسر نہیں ہیں ان کا خیال رکھنا اور اپنے پرانے وقت اپنی تکلیف کو اپنے برے وقت کو یاد رکھنا یہ انسان کی آجزی ہے اور ایسا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس چیز کا آپ کو احساس ہے اور اپنے ویلوکس میں آپ ہمیشہ اس چیز کا اظہار بھی کرتی ہیں اور آجزی انکساری جو ہے ہمیشہ انسان کو اروج عطا کرتی ہے اور تکبر انسان کو ہمیشہ لے ڈوپتا ہے اسی کے ساتھ کہوں گی بہت بہت عید مبارک آپ کو آپ کی تمام تر فیملی کو اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا بھر میں سب کو دلی عید مبارک خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ